بھارت میں 5G لانچ ہونے والا ہے وہ سوپر پار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بہترین موسم ہیں بہترین زمین ہیں ایک ٹکے کی یار چیز تو کبھی بنائی نہیں ہم نے یہی تمہاری اوقات بھارت جو ہے اس نے 5th generation جسے 5G کہتے ہیں اس کو لانچ کر دیا ہے بھارت کی 13 cities میں اور اتنی پھٹکار بندوں کا روٹی نہیں مل رہی وہ میں نے کہا تم نے گیس گیس کے لیے رو رہے ہو میں ابھی پروگرام گیا میں نے کہا گیس کے لیے کیوں رو رہے ہو گیس آئی بھی جائے گی آئی بھی جائے گی تو تم ہنڈیا میں کیا چڑھاؤ گے ہم اسی بات پر خوش ہیں ڈپلومیسی is back in USA اور فورن منسٹر جے شنگر کو دیکھیں امریکہ میں بیٹھ کے دندنا رہا تھا بھائی تم یہ چینہ پاکستان کو یہ کیوں دے رہے ہو بتائیں قوم کو کہ بھارت کے ساتھ اجارت کیسے ہو رہی ہے آپ جنت کے ٹھیکے دار ہیں آپ ڈسپرین بھی انہی سے خرید کے گھاتے ہیں آپ کے اسپتالوں سے ان کی ایجاد کردہ مشینیں نکال دی جائیں تو سب بے محت مارے جائیں بھائی جی لانج ہونے والا ہے اور پاکستان میں ابھی تک ہم فور جی ہی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں میں کیا انٹرنیٹ دیتے ہیں باریس چلی جائے تو انٹرنیٹ نہیں آتا دو تین دن اگلے وقت کی روٹین کا مسئلہ ہے ملکی طرف ہے بیسکس بہت غلط ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے ظل بہت بڑا ظل پیسہ میرا آپ سے ایک سوال ہے ہم انڈیا سے اس طرح کمقابل کریں میں یہی کہہ رہا ہوں نا ہم یہ ادھر کہتے ہیں کہ پانچ فائف جی پہلے ہم لائیں گے پاکستان میں یہ مجھے بہت چھا رہا ہے میں مجھے فخر ہوتا ایک ٹکے کی یار چیز تو کبھی بنائی نہیں ہم نے باتیں کرنے بڑی بڑی پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مضبوط ملک بنایا ہے لیکن آپ کیا ہیں اپنی اوقات سے ہٹ کے اپنی حیثیت سے بڑھ کے باتیں نہیں کرو ہم تو مضبوط ہے ہی نہیں ہے ہم تو کشکوش والے کشکول والے فقیر ہیں تو فقیروں کی کہاں ویلی ہوتی ہے مجھے بتائیں ہماری کوئی ویلی ہونی ہے اب ایسے حال میں ملک ترقی کی راہ پر کیسے گمزن ہو سکتا ہے مجھے کوئی فورمولا سمجھا دے کیسے ہم سری لنکا نہیں بننے والے ہم سری لنکا کی طرح ڈوبنے نہیں والے ہم سری لنکا کی طرح ہماری انڈسٹری اتنی کچھی نہیں ہے میرے بھائی اس وقت پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ بلکل وینٹی لیٹر پر پڑی ہوئی ہے نیٹ ریزل تو پاکستان کا ستیا ناس ہوتا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے پاکستان کی ایکانومی میں دم نہیں ہے بھوسے کی ہے اس کی ایکانومی جو گھانس کہتے ہیں نا سوکھی گھانس بھوسا بھوسے کی بنی ہے اس کی ایکانومی اس کے فانڈیشنز ہی نہیں اس کا ایکسپورٹ ہی نہیں کچھ کچھ بناتے نہیں یہ لوگ نہ کے برابر بناتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر نہ گاڑی بنای نہ موبائل بنایا جہاں سے چھوڑ دو بم بھی ان کا دیا وا میرا مونا کھلوانا سارے سچ بتا دوں گا آج ایک ہی دن کے اندر کہ بم بھی انہوں نے دیا تھا ہمیں سستا انٹرنیٹ ہی ملتا انڈیا کو سستا انٹرنیٹ ملتا ٹھیک ہے انڈیا میں ٹیلینٹ اُبر وہاں پر سم کے سنگنل نہیں آ رہے تھے وہاں پر آپ انٹرنیٹ اویلیبیلیٹی کی بات کر رہے ہیں ہمارے بہت آزاد ہونے والا چین وہ سوپر پار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں ہم اسی چکر میں خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہمارے تلقات ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں بڑے پاکستانی کہتا ہے انڈیا اس سٹنگ ان امریکہ ہم نے اس کو اپنی گوز میں بڑا رہا ہے کیونکہ آپ جب بھی جائیں گے آپ کو یہ پروف ملے گا کہ امریکہ وہی کر رہا ہے جو بھارت چاہتا ہے وہ کرے انڈیا جو کنٹری ہے وہ جو بات کرتی اس سے بھاگتی نہیں ہے روز روز گورنمنٹ ان کی بدلتی نہیں ہے ان کے گورنمنٹ کے فیصلے بہت تگڑے ہیں اس لئے لوگ پسند کرتے ہیں وہاں بزنس کرنا وہاں کی اکانومی مضبوط ہے وہ جو وعدے کرتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں ہم کسی جگہ پر کہیں کسی جگہ کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں اصل میں انڈیا پر لوگ اس وجہ سے بھی اتبار کرتے ہیں کہ وہ یہاں تو لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ہر بندہ بری نظر سے دیکھتا ہے چاہے کوئی بھی بندہ ہو ہماری آویلیو یعنی کہ وہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے ایک بڑے بھارتی سائبر حملے کا سراغ لگا لی ہے دشمن نے پاکستان کے خلاب متعدد سائبر جرائم کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی بھارتی خفیہ ادارے دھوکہ دہی سے پاکستانی سرکاری اور دفاعی حکام کے موبائل فانس اور دیگر آلات ہیک کرنا چاہتے تھے نتیجہ اکس کیا رہا سکتا ہے انڈیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور کس چیز کی تیاری کر رہا ہے مگر ایک ایسی جنگ کی جو وہ جیت نہیں سکتا اور دوسری جانب کریکر حملوں میں بھی بھارتی انٹیالیجنس ایجنسی رو کے ملوث ہونے کے تھوس شواہد موجود ہیں ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہی ایک روایتی جیسے جو ہوتی ہیں ایک خاتون جس کے گھر آپ جائیں تو وہ فوراں کہتی ہے کہ دس بچے ہو جانے کے بعد کہتی ہے کہ ہائے بڑا افسوس سچا پیار نہیں ملا تو ہمارا وہ حال ہے ہر معاملے میں شکاہ ہے کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے بھارت کی فوج نہیں ہے آج کس دور میں جہاں بخار کی گولی مارکٹ سے گائب ہو جاتی ہے عدویات کتنی مہنگی ہو چکی ہیں وہاں غریب کا جو میاری علاج ہے کیسے ہو سکتا ہے بتائیں بات نکلے گی تو پھر دور تلگ جائے ہی اسامہ غازی بھائی میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا کچھ مجھ پہ رحم کر لو یہ ہے یہ دیکھئے ریاست ہوگی ماں کے جیسی وہ ان کی ممی وہ سب کی ممی اور ہم سب وہ مصر والی ممی بیٹ کر کے ہم سب تماشا دیکھ رہے ہیں مجھے پرسنل ہی پتہ ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو ملاؤں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ انڈیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو ویپن دی تو ہم آپ سے ویپنیں لیں گے ہم آپ سے کوئی ڈیفینس ڈیل نہیں کریں گے اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے آپ کے ساتھ اب میں جے شنکر صاحب کا کمپیر کروں گا تو کمپیرزن ان کا بلاول بھٹو صاحب کے بنتے ہی نہیں ہیں کہ ایک تو ایکسپیرینس ہے اور دوسرا بھارت کی ایک سٹرونگ لابی جو ان کے پیچھے ہے ٹونی بلکن صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس آپ مجھے یہ بتائیں بلاول بھٹو صاحب کر سکتے ہیں یا ان کو برابر کھڑا کیا جا سکتے ہیں آپ آج بات کر رہے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا اس وقت آپ کا جو جے شنکر صاحب اور ان کا جو آنٹ راج ہے وہ پاکستان کا انہوں نے یونائٹی نیشنز نیشنز کے اندر نام ہی نہیں لیا intent اور capability جو ہم نے ایک بار پہلے بھی آپ کی شو میں بات کری بات وہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان اتنا کچھ کیوں نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان اچھا ہو گیا یا پاکستان نے کشمیر کا ہاتھ چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے آج کی تاریخ میں پاکستان اور مسائل سے گھرا ہوا ہے جس دن وہ مسائل سول ہو جائیں گے پاکستان پھر کشمیر میں کرے گا اس وقت جو میں جو بھارت کے جو دیکھ رہا ہوں delegations وہ پاکستان کا نام لینا سمجھتے ہیں ہم آپ کو degrade کریں گے پاکستان is too small to talk about this is what the mood ہے ان کا ذہن میں they compare themselves with the china they compare themselves with the russia they compare themselves with the amerika آپ کے ساتھ وہ compare نہیں اپنے آپ کو کرتے ہیں نہ وہ آپ کا نام لینا چاہتے ہیں یہ جو آپ ان کی بات کر رہے ہیں میں دیکھتا رہا ہوں جے شنکر صاحب کی ایک ایک ورڈ کو میں دیکھتا رہا ہوں آپ کا نام وہ لیتے ہیں اس طریقے سے ہی ہیں کہ the states don't have sponsoring terrorism states those are involved in terrorism وہ پاکستان کا نام نہیں اب لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام لینے سے we will downgrade them ourselves تو در حقیقت اس وقت اگر دیکھا جائے تو apple to oranges ہے اس وقت بھوٹو ہمارے بلاول بھوٹو صاحب کا ایک handler ہے وہ ان کو operate کر رہا ہے واشنین ڈی سی میں ساری meetings وہ کرا رہا ہے اور وہ بندہ ذاتی طور پر بتائیں اس وقت افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ کی lobby does not exist اور یہ بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ ٹوٹے پھوٹے atomic power بھی ہیں دنیا کس طرح برداشت کرے گی آپ دنیا کس طرح کس طریقے سے آپ سے بات کرے گی آپ کا مجھے آپ compare کر رہے ہیں بلاول بھوٹو کو جے شنکر کے ساتھ بلاول بھوٹو کی جو حکومت ہے پچیس میل ریڈیس کے اندر ہے ان کے میں باپ کی جو سلطنت ہے سندھ میں اس کی بات نہیں کروں گا بلاول بھٹو is a federal minister of this current government and that government's jurisdiction is 25 mile radius with the 72 ministers اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک vote of no confidence کے ذریعے آیا ہے بلاول بھوٹو کے واپس جانے تک پتہ نہیں ان کی government بھی ہوگی یا نہیں ہوگی تو ان کو protocol کس طرح ملے گئے یہاں سے جے شنکر کیا رسپیکٹ دے گا بھئی ہم تو واپس میدان میں کھاڑے میں آگے ہیں اور ہم جو ہے وہ دوبارہ امریکہ میں ریلیونٹ ہوگئے ہیں امریکہ میں کوئسٹن آپ سے کرتا ہوں بلاول بھوٹو what he has to آفر افغانستان تو آپ دے چکے ہیں افغانستان تو آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے آپ پہلے افغانستان کی بیس پہ بات کرتے تھے آپ پگوڑوں کی دیارت کریں گے ان کے ساتھ کیا دیں گے